مہترم ناظرین کرام لہذا یہاں پر ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے ہمیں اس ماہ مبارک سے حاصل ہونے والے دروس اور اسباق کو سوچنا اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جانیں کہ یہ مہینہ جو ختم ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ اب توبے کا دروازہ بند ہو گیا ایسا نہیں ہے کہ اب نیکیوں کے مواقع نہیں ہیں بلکہ اگر ماہ رمضان ختم ہوا ہے تو حج کے مہینے شروع ہو رہے ہیں عبادتوں کے مواقع ہیں لہذا ایسے موقع پر ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ اور ساتھی ساتھ اس ماہ مبارک کے پیغامات کیا ہیں ان پیغامات پر غور کرنا چاہیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب مہینہ رخصت ہو رہا ہے لہذا ان کی زندگی میں جہاں ایک طرف دعائے ختم قرآن کا احتمام ہے گویا یہ احساس دیتے ہیں اب قرآن پڑھنا نہیں ختم ہو گئے اور عملا پیش بھی کرتے ہیں جس دن تراویہ دو دن تین دن پہلے ختم تراویہ غائب الویدائی جمعہ کا تصور ہے چنانچہ الویدائی جمعہ میں وہ خصوصی احتمام کرتے ہیں نیا جوڑا سلاتے ہیں کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ آج یہ ہونا ہے تو اس قسم کی الویدائی پارٹیاں الویدائی کام الویدائی جمعہ ختم قرآن کے موقع پر شیرینی کا تقسیم یا ختم قرآن کی دعاوں کا احتمام تو معاف فرمائے اس قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے کسی بھی طرح کا کوئی جواز نہیں ہے کہ ہم یہ کر کے یہ ثابت کریں کہ گویا کہ ہم اس پر عجر و ثواب ملے گا یہ باتیں نہیں ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ مہینہ خاتمے پر ہے تو عمومی طور پر ہم بہت سارے لوگوں کے یہاں یہ پاتے ہیں کہ وہ نادم ہوتے ہیں پشیما ہوتے ہیں افسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اس مہینے کا کما حقہ ادا نہیں کیا اس مہمان کی صحیمانوں میں مہمان نوازی نہیں کی اس مہینے کو پا کر کے ہم نے یہاں 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 کتاہیاں کی ہیں ہم نے روزوں کا صحیح حق ادا نہیں کی ہم نے تراویہ پر مکمل پابندی نہیں برتی ہم نے پورا مہینہ گزر گیا کچھ لوگوں کو افطار نہیں کرایا ہم نے مال کو صحیح معنوں میں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا ہمارا وقت پانی کی طرح سے گزر گیا ہے لہذا دوسری چیز یہاں پر یہ سوچنے کی ہے کہ یہ وقت جو تیزی کے ساتھ برقرفتاری کے ساتھ گزر گیا ہے اور جس پر ہم حسرت کر رہے ہیں افسوس کر رہے ہیں ہمیں یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ یہی حال ہماری زندگی کا بھی ہے ہماری زندگی کی برف پگھل رہی ہے ہم بہت تیزی کے ساتھ موت کے اور قبر کے اور آخرت کے قریب جا رہے ہیں ایک نئی زندگی نئی دنیا کے قریب جا رہے ہیں لہذا اگر افسوس اس مہینے کے جانے پر ہے تو افسوس ہمیں اپنی زندگی کے ایام کے خاتمے اور گزرنے پر بھی ہونا چاہیے اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس موقع پر ان چیزوں کو یاد کریں کہ یہی افسوس جہنمی بھی کریں لَوْ كُنَّا نَسْمَا وَنَا قِلْمَا كُنَّا فِيَسْحَابِسَي اگر دنیا میں ہم سنتے عقل کا استعمال کرتے کتاب و سنت کے دلائل کو اہل علم کی باتوں کو نصیحتوں کو سنتے اپنے دماغ کا استعمال کرتے تو آج جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے مَا سَرَقَكُمْ فِي سَقَرْ قَالُوا لَمْنَكُمْ مِنَا الْمُسَلِّينِ وَلَمْنَا كُنَّا تِمْمِسْكِينَ مَا قُنَّا نَخُوضُوا مَا الْخَائِذِينَ پوچھا جائے گا تمہیں سقر میں جہنم میں کونسی چیز لے گئی تو کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ہم روزے نہیں رکھتے تھے ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے ہم فالتو باتیں کرنے والوں کے ساتھ گزارتے تھے لہذا انسان کو اس موقع پر اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہئے اپنی عمر کے سلسلے میں سوچنا چاہئے اور ان دلیلوں کو سامنے رکھنا چاہئے کہ آج اگر ہمیں مہینے کے جانے پر احساس ہے کہیں احسانہ ہم غفلت کے شکار ہو کر ہم ان لوگوں کی طرح سے آخرت میں احساس کریں جن کے بارے میں رب فرماتا ہے وَلَوْ تَرَعِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُ رُعُوسِهِمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا عَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا وَلَوْ تَرَعِذِ الْمُجْرِمُونَ اور جب آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اپنی سروں کو جھکائے ہوئے ہوں گے رب کے پاس یہ کہہ رہے ہوں گے ربنا عَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا اے ہمارے رب ہم نے اپنے کالے کارنامی اور ان کا انجام دیکھ لیا سن لیا اب ہمیں دوبارہ لوٹا دے تاکہ ہم نیکیاں کر لیں تو ہمارے لئے ابھی مہینہ تو دوبارہ نہیں آئے گا لیکن نیکیاں کمانے کے دوسرے مہینے آ رہے ہیں اسی طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ انہ الذین کفر وماتہم کفار کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور مرتے دم تک کافر رہے تو روح زمین کے برابر بھی اگر وہ سونا خرچ کر رہے ہیں اس دن کے عذاب سے چھٹکارے کے لئے اللہ قبول نہیں کرے تو پہلی چیز یہ ہے کہ آج اگر ہمیں مہینے کے خاتمے پر افسوس ہے ندامت ہے شرمندگی ہے تو اس شرمندگی کو دل پر لیتے ہوئے اب سے تازہ دم ہو کر کے اگلے رمضان سے پہلے ہم اپنے آپ کو اس طرح سے عادی بنائیں کہ اگلے رمضان میں ہمیں افسوس کرنا نہ پڑے تیسری چیز یہ ہے کہ اس موقع پر صلف سوالحین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم دعائیں کریں کہ اللہ جو ہم نے نیکیاں کی ہیں چھوٹی موٹی جو ہم سے نیکیاں سادر ہوئی ہیں اللہ تو نے قبول کر لے جیسے کی صحابی رسول ابو دردہ کے بارے میں آتا ہے وہ کہتے تھے اگر دو رقت بھی ہماری رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی نماز تو دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے کہ اللہ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ تعالیٰ متقینوں سے قبول کرتا ہے اسی طرح سے ہم اس موقع پر یہ اہد و پیمان کریں اور یہ پیغام ہے اس ٹریننگ گاہ سے نکلنے کا کہ اگر ہم نے رمضان میں تراویح پر پابندی کی ہے بیلا ناغہ گیار رقت پڑی ہے تو ہم تحجد کے لیے کچھ رقت کے ساتھ شروعات کرتے ہیں اگر ہم نے تراویح میں جیتوڑ محنت کی تو یہ تحیہ کریں ہمارے فرائض کبھی نہ چھوٹیں اسی طرح سے اگر ہم نے یہ پڑھا ہے اور سمجھا اور عمل کیا کہ عمرہ رمضان میں حج کے برابر ہے تو ہم عمرے کی سنت کو جاری رکھنے کے ساتھ ساتھ بیت اللہ شریف جا کر کے عمرہ یا حج کریں اس کے علاوہ ہم ان عمال کو انجام دیں جنہیں کرنے کی صورت میں گھر بیٹھ کر کے ہم حج کا ثواب ملے گا ہم صلات زہا فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کے چاش کی نماز کا احتمام پابندی کے ساتھ کریں اور حج عمرے کا ثواب پاتیں اگر ہم نے رمضان میں کئی دفعہ قرآن ختم کیا ہے تو ہم یہ معمول بنائیں کہ روزانہ ایک پارہ ادھا پارہ دو پارہ چار پارہ جیسے بھی جب بھی فرصت ملے بے غیر پڑھے ہم رات میں نہ سوئیں یہ ہم اپنی زندگی کا ایک روٹین بنا لیں کیونکہ پڑھنے والے سب سے بہتر ہیں خیر و برکت کے دہانے قرآن سے جڑے ہوئے ہیں اس لئے ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اگر یہ مہینہ ذکر و اسکار کا مہینہ تھا تو ہم پنج وقتہ نمازوں کے بعد کے اسکار صبح و شام کے اسکار یا عام اوقات میں ہم اپنی زبانوں کو ذکرن کثیرہ کے تحت ہم اپنی زبان کو ذکر و اسکار سے تراک اگر ہم نے اس مہینے میں صدقات و خیرات کیے ہیں تو ہم ایک دبا بنا کر کے کچھ پیسے اس میں درج کر کے رکھا کریں جوڑ کر کے اور مہینے میں یا پندرہ دن یا غریب مسکین کے آنے پر ہم اس کو خرچ کریں اگر ہم نے ایک نئی کئی دفعہ افطار پارٹیاں کی ہیں تو یہ بھی ہم بنائیں کہ ہمارے گھر میں ہمارے کھانے کے ساتھ روزانہ یا ہفتے میں یا پندرہ دن میں یا مہینے میں کچھ ایسے لوگ ضرور رہیں تاکہ رمضان کی سنت تازہ ہو سکے اسی طرح سے اگر ہم نے اس مہینے میں پابندی کے ساتھ روزے رکھے ہیں تو ہم سے براہ کرم پیرو جمعیرات کے یا ایام بید کے تیارہ چودہ پندرہ قمری تاریخوں میں یا اسی طرح سے عرفہ کا روزہ آشورہ کا روزہ اس قسم کے روزے ہم سے نہ چھوٹیں کیونکہ اگر ہم ان روزوں کو رکھیں گے تو جہاں روزوں کے عجر و ثواب ہم پائیں گے وہیں ہم بہت سارے امراض سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے لہذا جو نے کیا ہم نے انجام دی ہے ماہ رمضان میں کوشش کر رہیں کہ ہم ان پر قائم و دائم رہیں تاکہ جس طرح سے رمضان میں ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے مٹایا ہم نے اپنے آپ کو یہ مطی و فرمار بردار بندہ بنا کے رب کی بارگاہ میں پیش کیا تو ہم سال کے دیگر مہینوں میں اس تجربہ گاہ سے نکلنے کے بعد اسی پر کاربند رہے ہیں اسی طرح سے اس مہینے کے اسباق میں سے ایک سبق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نیکیاں کمانے کے لیے ہمارے لیے ماحول بنایا تھا سرکش شیعتین کو جکڑا تھا جنت کے دروازوں کو کھولا تھا جہنم کے دروازوں کو بند کیا تھا ایک فرشتہ آواز لگاتا تھا روزانہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کراتا تھا مسجدیں آباد تھیں اگر یہ سارا ماحول اور موسم بنا تھا تو ہم رمضان کے بعد اہل علم کی مجلسوں میں دروس و محاضرات کی محفلوں میں مسجد کے اندر نماز کے بعد کے دروس میں یا ہم آن لائن یا آف لائن جو بھی ہمیں محسر ہو ہم یہ ضرور رکھیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو اور ہم وہ برکت و فضیلت پا سکیں جو علمی مجلسوں کے اور علمی محفلوں کے بنائے گئے ہیں اسی طرح سے ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اس موقع پر یہ بھی تہیہ کریں کہ ہماری صحبت اچھوں کی ہوگی بروں کی نہیں ہوگی اس لیے کہ رمضان میں ہم نے اچھوں کے ساتھ گزارا ہے لہذا غیر رمضان میں بروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہماری نیکیاں ملیامیٹ ہو جائیں گے ہمارے ثواب کم ہو جائیں گے ہماری نیکیاں جو ہے مٹ جائیں گے کیونکہ اللہ رب العزت نے اس نبی کو یہ حکم دیا ہے جس نبی کے اگلے پچھلے گناہ معاف تھے اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی اپنے آپ کو روکیں ان لوگوں کے ساتھ جو سبو شام اللہ رب العزت کو اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اپنے آپ کو بلکل ان سے دور نہ کریں اپنی نگاہ کو ان سے بلکل مت فیریں دنیا کی زیب و زینت اختیار کرتے ہیں وَلَا تُتَيْمَا نَخْفَلْنَا قَلْبَهُ وَنْذِكْرِنَا آپ قطانے سے لوگوں کی یہ طاعت و فرمبرداری نہ کریں جن کے دلوں کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے یہ اللہ رب العزت کسے حکم دے رہا اپنے نبی کو اور یاد رہیں اچھی صحبت کا بہت فائدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ساتھی اور برا ساتھی اللہ کے نبی نے کہا اچھے ساتھی کی مثال حاملِ مسکی ہے اِمَّا اَن تَبْتَعَمِنْهُ یا تو آپ اس سے خوشبو خریدیں گے یا وہ خوشبو آپ کو بطورِ حدیہ دے گا اِمَّا اَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا یا اس کے پاس سے گزرنے کی وجہ سے آپ خوشبو پائیں گے یہ اچھے انسان کی صحبت کی بنیاد پر آپ کو یہ فائدہ ملے گا اچھی مجلس میں اچھے آدمی کے ساتھ آپ رہنے عادی بنیں گے تو یا تو آپ اس کے نیکی کو دیکھ کے نیک کام کریں گے یا دیکھ کر کے آپ نے اندر رشک پیدا ہوگا یا دیکھ کر کے کم از کم اتنی دیر تک گناہوں سے بچے ہوئے رہیں گے اور آپ نے کیا فرمایا برے آدمی کی مثال نافکِ کیر کی ہے اس لوہار کی ہے جو بھٹی میں لوہا گرماتا ہے آگ جلت آپ نے کیا کہا آپ نے فرمایا کی اِمَّا اَن يُحْرِقَ ثِيَابَكْ اُو یا تو آپ کے کپڑے کو جلا دے گا وَإِمَّا اَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثًا یا وہاں سے گزرنے یا اس کے پاس بیٹھنے سے کپڑا تو بچ گیا لیکن بدبوہاں سے محسوس کریں تو اس لئے اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیں اس لئے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اَلْمَرُوا عَلَى دِينِ خَلِيلِ فَلْيَنْذُرْ أَهَدُكُمْ إِلَى مَنْ يُخَالِلُو کہ آدمی تو اپنے خلیل کی دین پر ہوتا ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے لہذا آپ دیکھیں کہ کس کی صحبت آپ نے اختیار کی ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ تَخَطُّ مَا الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِ لَمَتْتَخِذْ فُلَانَ خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِ يَنِ الذِّكْرِ بَادَ اِذْ جَعَنِ وَقَانَ الشَّيْطَانِ الْإِنسَانِ خَذُولًا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ظالم قیامت کے ان اپنے اگلیوں کو چبا رہا ہوگا اور کہے گا اے کاش کی میں رسول کو اپنا ساتھی بنا لیتا اے کاش کی میں فلاں کو اپنا ساتھی نہ بناتا جس نے مجھے ذکر سے غافل کر دیا اور شیطان تو غصوہ کرنے والا ہی ہے لہذا انسان کو چاہیے جہاں اچھے ماحول میں رہے اچھے لوگوں سے رابطے میں رہے وہیں اپنی مجلسوں کو اپنے تعلقات کے لوگوں کو اپنے دکان مکان میں رہنے والے لوگوں کو اپنے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے والے لوگوں کو یہ پرکھے کہ کیا ان کی صحبت سے ہماری نیکیاں ہمارے عامال ہمارا کردار ہمارا کام برباد تو نہیں ہوگا اس ماہ مبارک کے پیغامات میں سے ایک پیغام یہ بھی ہے ماہ مبارک کے پیغامات میں سے ایک پیغام یہ ہے کہ ہم نے دعائیں کی اور دعاؤں کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی رزقی روزی حلال ہو لہذا اس ماہ مبارک سے نکلنے کی صورت میں انسان یہ تحییہ کرے کہ اب ہماری کمائی حلال ہوگی ہماری روزی حلال ہوگی حلال روزی ہماری اپنی خوراک اور ہماری اولاد کی خوراک ہوگی کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جسم جو حرام کمائی سے پلتا ہے فَنَّارُ أَوْلَا بِهِ تو اس جسم کے لیے جہنم زیادہ حق دار ہے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیا جن کا حکم مرسلین یعنی رسولوں کو دیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسولوں کی جماعت تم پاکیزہ روزیاں کھاؤ اور نیک کام کرو گویا کہ نیک کام کا رشتہ پاکیزہ روزی سے ہے ایسے ہی دعاؤں کی قبولیت کا رشتہ حلال روزی سے جڑی ہوئی ہے چنانچہ فرمایا کہ اے رسولوں تم پاکیزہ روزی کھاؤ نیک کام کرو اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں جانکار ہوں اور کیا لوگوں کے بارے میں کہا وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَكُ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ہم نے جو تمہیں روزیاں دی ہیں ان روزیوں میں سے پاکیزہ روزیوں کو کھاؤ پھر آگے کہا ثُمَّر ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرْ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے فراف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ایک لمبا سفر کر کے آتا ہے اس کے بال پراغندہ ہوتے ہیں کپڑے اس کے پراغندہ حالت میں ہوتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرتا وہ کہتا ہے یا رب یا رب مجھے بخش دے مجھے یہ کر مجھے یہ کر مجھے یہ نماز وَمَتْعَمُهُ حَرَامُ وَمَشْرَبُهُ حَرَامُ اس کی خوراق حرام اس کے پینے والی چیزیں حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرَامُ اس کے جسم کو جو غزہ فرام ہوئی ہے وہ بھی حرام فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكِ لہذا حرام کا پہناوہ حرام کی خوراق حرام کا زادے سفر جب لے کر کے میری بارگاہ میں آیا ہے تو کیسے اس کی دعا قبول ہو لہذا اگر ہم دیندار بننا چاہتے ہیں راہ راست پہ رہنا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں اور ہماری عبادتیں رب کی بارگاہ میں قبول ہوں تو ہمیں اس ماہ مبارک کو رخصت کرتے ہوئے یہ بھی تحییہ کرنا ہوگا کہ حلال و حرام کی تمیز کریں سودی کاروبار رشوت خوری اور حرام کام کے جو جو راستیں ہیں ہمیں ان راستوں سے اسی طرح سے اس مہینے کے پیغامات میں سے پیغام یہ بھی ہے کہ ہم خیر کے کاموں میں خرچ کرنے والے ہیں بخل شہ اور کفائیت شیاری جیسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اس لیے کہ چاہے خرچ کا مسئلہ فقراء مساکین پر ہو اہل و عیال پر ہو عیزہ و اقربہ پر ہو یاد رہے خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق یا بلال ولا تخش من دل ارش اقلال اے بلال تم خرچ کرو ارش والے سے کمی کے خوف نہ کھاؤ اسی طرح سے صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انفق یا بنا آدم انفق لک اے آدم کی اولاد تم خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے روزانہ دعا کرتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہم آچے منفقا خلفا اللہم آچے ممسکا تلفا صبح شام یہ دعا کرتے ہیں اللہ خرچ کرنے والے کو مزید نماز اور روکنے والے کی مال کو تباہ فرم اب اگر فرشتے دعا کرتے ہیں تو بلا اجازت الہی کے نہیں اور اگر فرشتے دعا کرتے ہیں رب کے حکم سے تو قبولیت یقینی ہے اس لئے اگر ہم نے ماہ مبارک میں خرچ کیا ہے تو اس خرچ کی عادت کو دوسرے مہینے میں بھی ہم رکھیں ساتھوں کام یا جو بھی ترطیب ہے وہ کام یہ ہے کہ اس مہینے کے خاتمے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد چھے روزے چاہے بلا ناغا یا اسی طرح سے شوال میں وقفے وقفے سے یا شوال میں سو موار و جمعرات کو پابندی کے ساتھ رکھا تاکہ سو موار و جمعرات کی فضیلت کے ساتھ شوال کی فضیلت بھی حاصل کر لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو گویا اس نے پورے سال روزوں سے گزارا یہاں ایک بات ذہن میں رہے کیسے پورے سال روزوں کو گزارا گویا کہ اس نے چھتیس روزے رکھے اور ایک روزہ دس روزے کے برابر اس طرح سے تین سو ساٹھ روزوں کے برابر لیکن یہاں ایک اور بات غور کرنے کی ہے کہ یہ تو عام ذابطہ ہے پھر شوال ہی کے مہینے میں رکھنے کی کیا بات اگر کوئی بندہ غیر رمضان میں رکھے تو بھی چھتیس ہوں گے اور تو بھی تین سو ساٹھ بنیں گے یہاں بعض اہل علم نے ایک خاص بات کہی ہو یہ کہ یہ تیس روزے یہ فرض تھے اس فرض روزوں کے ساتھ جوڑنے کا مطلب یہ ہے گویا پورے سال اس نے فرض روزوں کے ساتھ گزارا ہے یہ حکمت اہل علم نے ذکر کی ہے اللہ تعالیٰ علم شش روزے جو ہیں چھے روزے جو ہیں ان روزے کے سلسلے میں بعض لوگ کچھ سوالات پیدا کرتے ہیں مثلا یہ کہ اگر کسی کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو پہلے وہ رکھے یا اس کو رکھے دیکھیں اگر انسان اپنے اندر طاقت پاتا ہے کہ وہ چھوٹے ہوئے روزوں کو رکھ کر کے ان کو رکھ سکتا ہے تو پہلے ان کو پورا کر لے پھر رکھے لیکن اگر کوئی نہیں پورا کر کے قضا کر کے ان کو رکھنا چاہتا ہے تو رکھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے کہ اس کے بارے میں کوشش یہی ہے کہ وہ آدمی جلدی کرے لیکن یہ جو چھے روزے ہیں اس مہینے کے علاوہ پخیہ میں نہیں رکھ سکتا ہے اسی طرح سے جب یہ نفلی روزہ ہے تو اس روزے میں بھی نفلی روزوں کی طرح سے رات میں نیت شرط نہیں ہے صبح نیت کرے تو چل سکتا ہے اس طرح سے نفلی روزوں میں شوہر کی اجازت ضروری ہے اگر شوہر گھر پر موجود ہے اور وہ اجازت نہیں دیتا ہے تو وہ روزہ نہیں رکھے گی یہ چیز کیا ہے ذہن میں رہے اسی طرح سے ایک کام یہ کہ جب ماہ رمضان میں اللہ نے روزے کو ہمارے لئے فرض کیا تھا کہ تاکہ ہم متقی و پرہزگار ہو جائیں تو ہمیں یہ غور کرنا ہے کیا تقوی کی صفت ہمارے اندر پیدا ہوئی کیا ہمارے کان ہماری زبان ہمارے ناک ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں ہمارا دل ہماری عقل ان چیزوں پر خوف الہی کا غلبہ ہوا ہماری عادتیں سبھلیں یا نہیں سبھلیں انسان کو اس کے ذریعہ اس موقع پر غور کرنا چاہیں اگر کمی ہے تو دور کریں اور اگر ہے تو دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ثابت قدم رکھیں اسی طرح سے ایک کام اور کرنے کا ہے کہ انسان کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی تھی اور جب یہ نعمت اسے ملی ہے تو اس موقع پر اس نعمت پر خوشی کے طور پر اور ثواب کی امید رگاتے ہوئے دعا کرنے کی خاطر بھی وہ یہ غور کرے کہ ہم نے روزے رکھے پچھلے گناہ ماف ہوں گے قیام کیا پچھلے گناہ ماف ہوں گے جو جو کام کیے ہیں ان ثواب کو ذہن نشین رکھتے ہوئے احساس کرے اور امید لگائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے گا ناظرین کرام مختصر یہ کہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تحیات ہمیں تاعت کے کاموں پر قائم رکھے اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید آئندہ سال کے ماہ رمضان نصیف فرمائے ناظرین کرام اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علمین تو ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی